بنگال کے باسیوں اس وقت تمہارا بہت بڑا امتحان ہے یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں تمہارا کوئی نہیں ہے ہم وہ بے شرم قوم ہیں کہ بے شرمی میں ہمیں اوائڈ ملا ہوا ہے آپ کے اس بنگال کو بھی گجرات بنانے کی سازش پنگال چنانوں کو لے کر زہر اگل رہا یہ وہ مولانا ہے جس پر ایک لڑکی کی اسمت سے کھلوار کا سنگین علجام لگا ہے پنگال کے سیاسی سنگرہ میں ممتہ برنر جی کے سپورٹ میں چنانوی تقریریں کرتا یہ وہ مولانا ہے جس پر اترپردیش کی وارارتی کی فاسٹرے کورٹ میں ریپ کا کیس چل رہا ہے تھارمک تقریر کے نام پر دیدی کی جیت کے لیے سیاسی ایجنڈا چلا رہا یہ وہ مولوی ہے جس پر ایک لڑکی کو شادی کا جھانسہ دے کر دشکرم کرنے اور بلیک میلنگ سے لے کر دھمکی دینے تک کا گمپیر آروپ لگا ہے یہ مولوی ہے مولانا جرجس سلیاس ممتہ برنر جی کے لیے ووٹ مانگ رہے مولانا جرجس پر کب کہاں اور کس نے لگایا ریپ جیسا سنگین علجام وہ بھی آپ کو بتائیں گے نیوز نیشن مولانا جرجس پر لگے ہر سنگین علجام کا دستابیز آپ کے سامنے رکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دیدی کے پکشوے مسلمانوں کو ایک جوٹ رکھنے کی کمان کیسے اس مولانا جرجس نے سنبھال رکھی ہے کیسے ٹی ایم سی کا جھنڈا بردار بنا یہ مولانا آپ نے جبان سے صرف اور صرف زہر اگل رہا ہے آپ ایک خوشگوار ماحول میں جی رہے ہیں یہ بنگال والوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ جس سرکار کے سائے میں جی رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آنے والے الیکشن کے اندر بھی ہمارے اس بنگال کو شر پسند فتنہ پرور اور خون کی ندیاں بہا دینے والی سرکار سے ہمارے بنگال کی حفاظت فرمائے یہ آپ لوگوں کی اوپر ڈیپرینٹ ہے آپ کو شاید معلوم نہ ہو آپ کے اس بنگال کو بھی گجرات بنانے کی سازش دلی میں ہو رہی ہے اس وقت دعا کیجئے دیکھا آپ نے بنگال کی سیاسی فجا میں نفرت گھولنے کے لیے کیسے مولانا جرجے زہریلی جبان کا استعمال کر رہا ہے ہندووں کے خلاف بول رہا ہے تو مسلمانوں کو بی جے پی کا خوف دکھا رہا ہے لیکن اتر پردیش کے اٹاوہ کا رہنے والا مولانا جرجے آخر بنگال چناؤں میں دیدی کے لیے کیوں کیمپیننگ کر رہا ہے بنگال کی راجنیتی میں مسلم ایک بڑا فیکٹر ہے اس راجعہ کی آبادی میں ہر تیسرا شخص مسلم ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم جس کے ساتھ ہے بنگال کی راجگدی کا راستہ اس کے لیے بہت آسان ہے لیکن اس بار مسلم ووٹوں میں حصے داری کے لیے جہاں ایک اور آئی ایس ایف کا پیر جادہ آباد صدی کی تو دوسری اور عصد الدین عویسی بھی میدان میں ہیں اور اسی کے چلتے ممتاب انرجی کی پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں ممتاب انرجی کے لیے مسلم ووٹوں کو ایک جھوٹ کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے ایک مولانا نے اور اس مولانا کا نام ہے مولانا جرجس لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جو مولانا جرجس ممتا کے لیے بنگال میں ریلی کر اس کے حق میں ووٹ کرنے کی اپیل مسلمانوں سے کر رہا ہے اسی مولانا جرجس پر ریپ کا ایک مقدمہ وارانسی کوٹ میں چل رہا ہے اور اب جلد ہی اس مقدمے کا فیصلہ بھی آنے والا ہے بنگال کے مسلمانوں کو بی جے پی کا ڈر دکھا رہا ہے یہ مولانا جرجس یہ بھی بھوشواری کرنے سے نہیں چھوکتا کہ اگر بنگال میں ممتا کی سرکار نہیں بنی تو کیا کچھ ہوگا پلاننگ بہت اوچھی ہو رہی ہے اور اگر یہاں سے آپ کی ممتا جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیہ چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پاؤ گیا اپنا میٹ حالات بہت خراب ہو جائیں گے ممتا کے اس مولانا کا پرچہ اس کے تقریر سے ہی مل جاتا ہے کہنے کو تو اس کا کام اسلام کے پیگرام کو فیلانا ہے اور دھرم کو سرال بھاسا میں سمجھانا ہے لیکن جب کسی جلسے میں یہ بولتا ہے تو جہر ہی اگلتا ہے اور گھرنا ہی فیلاتا ہے اور بعد جب پردھان منطری نرنر موڈی کی ہو تو ترسکار اور گھرنا کی بھاسا میں ہی بولتا ہے یہ مولانا محلاؤں کا بھی دشمن ہے اور اس کے اوپر دشکرم کا آروب بھی ہے اور یہ کبھی بھی گرفتار ہو سکتا ہے بنگال کے باسیوں تو اس وقت تمہارا بہت بڑا امتحان ہے ہندوستان نہیں پوری دنیا تمہارے اوپر نظر جمائے بیٹھی ہوئے دیکھ رہے تھے ابھی کلکتہ کے اندر کیا ہوا جیسے ہی ایک پروگرام کے اندر آپ کی چیف منشٹر بولنے کے لئے آئی اور ویسی جیشری رام کا نعرہ دے کر ہندو مسلم کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی اور اس بہادر لیڈی نے کتنی اچھی طریقے سے جواب دیا اور کس کے سامنے جواب دیا یہ دیکھئے آپ کس کے سامنے جواب دیا یہ دیکھئے مو ایسا کر کے رہ گیا صبح کے رات بارہ بج رہے تھے اس کے چہرے پر ہوں میرے سامنے بھی ایسا کوئی بول سکتا ہے ضرورت ہے میرے بھائیوں بنگال میں اپنی عزت و عصمت کو بچانے کی آخر دیدی کے سپورٹ میں کیوں برچڑ کر آگے آیا ہے مولانا جرجس کیا اس کے پیچھے دیدی کا کوئی سیاسی پلان ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں واران سی جہاں مولانا جرجس پر لگا ریپ جیسا سنگی نلجا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مولانا جرجس کی تقریروں کی مرید رہی یہ لڑکی کیسے اس مولانا کے ہاتھوں اپنی عصمت گما بیٹھی ایک طرف مولانا کے کالے کارناموں کے چلتے بنارس کے اس کوٹ میں فیصلے کی گھڑی کا انتجار ہو رہا ہے تو دوسری طرف دھرم کا یہ ٹھیکے دار بنگال میں کھل کر ممتہ برنجی کا سمرتھر کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پر ممتہ برنجی کا پرچار کر رہا ہے ایک طرف جہاں اس کے خلاف سنگین دھاراؤں میں مقدمہ درج ہے اور فیصلے کی گھڑی آ چلی ہے دوسری طرف یہ سخص کس طریقے سے بنگال کی جنتہ کو گمراہ کر رہا ہے اور دھرم کے نام پر باٹ رہا ہے یہ بھی ساف ساف دکھایا سکتا ہے مولانا جرجس کی تقریریں جیدپورے ہندوستان میں ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں اسے سننے والے لوگ ہیں لیکن اٹاوا کا رہنے والا مولانا جرجس سال دوہزار سولہ میں اس سمیں سرکھیوں میں آیا جب وارانسی کے جیدپورہ تھانکشتر کی ایک لڑکی نے اس کے اوپر بلاتکار اور جان سے مارنے کا کیس درج کروایا مولانا جرجس کے خلاف وارانسی کے فاسٹرے کوٹ میں ریپ کا یہ کیس چل رہا ہے اور کوٹ میں اب فائنل بحث چل رہی ہے وارانسی کی ایک لڑکی نے سن دوہزار سترہ میں ایک ریپورٹ کیا کہ مولانا جرجس پچھلے دو سال سے ہمارے سار جبجستی بلاتکار کر رہے ہیں سادی کا جھانسہ دے کر کے گھر بھر کو مروانے کی ہم کو برنام کرنے کی دھمکی دے کر کے اور نہ سادی کر رہے ہیں نہ ہمارا پن چھوڑا ہے تو اسے فائیار کے بعد انکوائری ہوئی اور بیبیشنہ کے بعد مولانا جرجس کے خلاف 376, 504, 506 ایٹیشی کا مقدمہ درج ہوا پیڑیت لڑکی مولانا جرجس کی فولور تھی اور دھارمک وشو پر فون کے ذریعے مولانا جرجس سے اس کی باتیں ہوتی تھیں پیڑیت لڑکی کا عارف ہے کہ مولانا جرجس نے اس کی سمسیہ کو سننے کے لیے ایک ہوتل میں بلائیا ہوتل میں مولانا نے لڑکی کے ساتھ جبرن بلاتکار کیا آروف ہے کہ اس دوران مولانا نے لڑکی کا ویڈیو بھی بنا لیا اور مو کھولنے پر ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ٹارنے کی دھمکی دی مارچ 2015 کو آخری بار مولانا سے ملنے کے بعد پیڑیتا نے اس اسپی سے شکایت کر دی جس کے بعد مولانا جرجس کے خلاف کیس ترچ ہوا وہ لڑکی اپنا دھرم گرو کے ناتے ان کے پرابہوں میں آ جاتی ہے جو مسئلہ مسائت ان کی بات ہوتی ہے دھرم گرووں کی اس کو سننے کے لیے جاتی ہے پیڑیتا اور جب وہ سنتی ہے تو اس سننے کے بعد اس کے مند میں کچھ سوال آتے ہیں ان سوالوں کے سمبند میں وہ اسی فون نمبر پر فون کرتی ہے مولانا جرجس کو اور جب ان کو فون کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آجاؤ اور فلانے دن اور فلانے سمیں اس ہوتل میں آ جاؤ میں تمہاری سمسیہ کو سن لیتا ہوں اور تمہاری سمسیہ کا سمادھان بتا دیتا ہوں اور جب سمادھان بتانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس دن جس دن پیڑیتا پہوچھتی ہے ان کے ہاں اس دن اس کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا آروپ ہے کہ مولانا نے لڑکی کو شادی کرنے کا جھاسا بھی دیا اور اس گھٹا کے بعد قریب دو سال تک لڑکی کو الگ الگ ہوتلوں میں بلا کر اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا پیڑیتا کا آروپ ہے کہ جب اس نے مولانا پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو مولانا نے کھلاسا کیا کہ وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے بھی ہیں جب پیڑیتا نے اسلامی قانون کے مطابق اس سے شادی کرنے کی بات کہی تو مولانا نے اسے اور اس کے پریبار کو ٹیرانا دھمکانا شروع کر دیا آخر کار لڑکی نے تنگ آ کر سترہ جنوری دوہزار سولہ کو بارارسی کے جید پورا تھانے میں مولانا کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا سبوتوں کے طور پر پیڑیتا نے عدالت میں ایک آڈیو سیڈی بھی جمع کر آیا پیڑیتا کے وکیل کے مطابق اس سیڈی میں پیڑیتا سے کی گئی مولانا کی اشلیل باتیں ریکارڈ ہیں جانچ کے دوران پولیس نے جب مولانا سے اس کی آواز کا نمونہ مانگا تو مولانا نے اس سے انکار کر دیا دوران لڑکی نے دروگا جی کو یہ بتایا کہ صاحب یہ اسلیل باتیں بھی ہم سے کرتا ہے تو ہم نے اس کو کچھ باتیں اس کی اسلیل جو ہیں وہ اپنے آڈیو میں ریکارڈ کر لیا ہے دروگا جی کو اس نے وہ سیڈی دی دوران بیبیشنا دروگا نے جرشیز کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے آواز کا نمونہ دے دو تو اس نے لکھ کے دے دیا کہ ہم آواز کا نمونہ نہیں دیں گے اس کے بعد چار سیٹ آ گئی چار سیٹ آنے کے بعد سارے آوستک کاغزات پورٹ نے اس کو اپلبد کرا دیئے آروب بن گیا آروب بننے کے بعد گواہی ہوئی اس گواہی میں پلتا نے آ کے سپت پوروک نیایالے میں پوری گھٹنا کا بیورن دیا دو ڈاکٹروں کا بیان ہوا بیبیچک کا بیان ہوا اور فائنلی مقدمے میں بیان مولجم کی تاریخ پڑی اور بیان مولجم بھی سن 2019 میں ہو گیا وارانتی کے فاسرے کوٹ میں پیڑتا کے کلم بند بیان درج ہو چکے ہیں پولیس کی فائنل ریپورٹ جمع ہو چکی ہے دھرم کے لام پر مولانا جرجیز نے جو کھیل کھیلا اس سے ایک یوتی کی زندگی برباد ہو گئی اب وہ نیایے کے لیے عدالت کے چکر کٹ رہی ہے عدالت نے پوری بات سن لی ہے اور اب فیصلے کی گھڑی سامنے آ چلی ہے حالانکہ اب بیوکت پکچ اس پورے مسئلے کو ٹالنے ہی کوہش کر رہا ہے پر نیایے اب ہونے والا ہے ایسے میں جرجیز کی مشکل اور بڑھ سکتی ہے مولانا جرجیز کے خلاف چل رہے ریپ کیس میں وارانتی کی عدالت کبھی بھی فیصلہ سنا سکتی ہے پیڑتا کو اب مولانا جرجیز کی سزا کا انتظار ہے نیوز نیشن نے اس ریپ کیس کو لے کر مولانا جرجیز کا پکچ بھی جاننا چاہا لیکن نیوز نیشن کے کیمرے پر بات کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوا اس پورے مسئلے پر جب ہم نے بچاو پچ سے بات کرنے ہی کوش کی تو نہ ہی مولانا سامنے آئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کیس لڑنے والا کوئی ویکتی اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے بچاو پچ اس ماملے کو آگے لے کر جاتا ہے اور کوشش میں لگاتار لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ ماملہ ٹلے تاکہ کس دنوں کا وقت اور مل سکے ایک طرف بارانسی میں اس مولانا جرجیز کے خلاف پیسلے کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے تو دوسری اور یہ مولانا دیدی کے چنانوی نیہ کو پار لگانے کے میشن میں لگا ہے پی جے پی کا ڈر دکھا کر مسلمانوں میں ٹی ایم سی کے پکش میں محول بنانے میں لگا ہے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچائیے چھوٹا نقصان کر دیجئے مولوی جرجیز مسلمانوں کی بیچ میں کھڑا ہو کے چنانو لڑنے لگا اور آپ مولانا جرجیز اگر جیت رہا ہے لیکن یہاں بی جے پی آ رہی ہے سن لیے میں نام مل رہا ہوں اگر مولانا جرجیز جیت رہا ہے اور بی جے پی بھی آ رہی ہے تو مولانا جرجیز کو ہرا دیجئے اگر مولانا جرجیز کے ہارنے سے بی جے پی جا رہی ہے تو مولانا جرجیز کو ہرا دیجئے چھوٹا نقصان کر دیجئے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ مولانا بلاتکار کاروپی ہے لیکن دیکھا آپ نے کیسے یہ ٹی ایم سی کے سمرتن میں چناوی تقریرے کر رہا ہے تو وہیں یہ دیش کے پردھار منتری کے بارے میں آپ شبت بولنے سے بھی باج نہیں آرہا جس طرح فیرون کا نام اتحاس میں لیا جاتا ہے ظالم جس طرح نمرود کا نام لیا جاتا ہے ظالم جس طرح حچاج اپنے یوسن کے ظلم و ستم کو لے کر لوگ اس کو ظالم کہتے ہیں جس طرح یہودیوں کا قاتل ہٹلر کا نام لکھا جاتا ہے بھارت کے اتحاس میں آنے والی تاریشمند حریندر موڈی کو ہٹلر لکھا جائے گا فیرون لکھا جائے گا نمرود لکھا جائے گا حچاج لکھا جائے گا اس کا آنے والی تحاس میں اس کا نام ظالموں میں شمار ہوگا ظالموں میں چناوی تقریروں کے ذریعے بنگال کے مسلمانوں کے بیچ فیر فیکٹر کو لے کر جا رہا ہے یہ مولانا ای وی ایم پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے ایک صاحب بنگال کا دورہ کر کے ابھی شاید دلی پہنچے ہوں گے پورا علاقے کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور بول کے گئے ہیں تبہ ہماری دو سو سے زیادہ سیٹے آئیں گے ہاں ان کو شاید عوام سے زیادہ ای وی ایم پہ بھروسہ ہے مشین پہ بھروسہ ہے اپنی بات پہ بھروسہ ہے اور جو بحار میں انہوں نے ننگا ناچ ناچا ہے اسی ننگے ناچ پہ ان کو بھروسہ ہے لیکن بنگال والو تمہیں یہ ثابت کر دینا ہے کہ یہ بحار نہیں ہے یہ بنگال ہے یہ گجرات نہیں ہے یہ بنگال ہے مولانا جرجس اپنے دھارمک جلسوں میں جم کر راجنیت کی بات کر رہا ہے دیدی کا وہ گنگان کرتا ہے اور موڈی کے لیے زہر اگلتا ہے ایسے میں پشم بنگال کے مسلمان مولانا جرجس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ جاننا بھی آج ضروری ہے اب یہ مولانا صاحب کا کہاں سے نام آ گیا اس میں مولانا صاحب کا کوئی نام نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ پورے مغربی بنگال کے عوام تین امول کانگریس کو ووٹ دے گی ممتہ بینر جی کو ووٹ دے گی ممتہ بینر جی جو ہے ممتہ بینر جی کے کام کے اوپر ووٹ دے گی خود کو دھرم گروہ بتانے والے اس مولانا پر ڈی ایم سی کا سیاسی رنگ چڑ چکا ہے ویروڈی مولوی جرجس کو ممتہ کا مولانا بتا رہے ہیں ممتہ کے ویروڈی آروپ لگا رہے ہیں کہ ریپ کا آروپی یہ مولانا دیدی کا ایجنٹ ہے ویروڈی یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں ممتہ سے اس مولانا کا کیا کنیکشن ہے کیا ایسے ہی مولاناوں کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرہا کر بنگال جیتیں گی ممتہ دیکھئے جو اس وقت بنگال میں ممتہ جی کی راجنیتی ہے ٹی ایم سی کی راجنیتی ہے وہ کھولے ہام ایک دھرم کے لیے بول کے ووٹ مانگ رہے ہیں ایک ہی دھرم کا ووٹ چاہیے ایسا ان کی باتوں سے لگ رہا ہے مولانا یہ تو اپرادی ہے یہ مولانا کی اس بات کا یہ تو اپرادی ہے اور جیل جانے والا ہے اور بھیانک اپرادوں میں جیل جانے والا ہے اس کے اوپر جس پرکار کے کیس درج ہے ان کی جو پورا ست سامنے آیا ہے لیکن اس پرکار کے اپرادی لوگ یہاں پر بنگال میں ممتہ بنر جی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں دھرم کا نام لے کے ایسی ایسی گھنونی ایک خاص دھرم کی کیول تشتی کرن کی یہ راجنیتی کا یہ جو سوروپ ہے بنگال کا اسے ہی بدلنے کے لیے یہاں کی جنتہ بے چین ہے مولانا جرجیس کے بیانوں سے صاف ہے کہ وہ ٹی ایم سی کے خلاف تال ٹھوک رہے ہیں ہر شرط ہر پارٹی کے مخالفت میں ہیں اور ان دنوں وہ سب سے زیادہ پریشان اس پیر زیادہ سے بھی ہیں کولکاتا کے بریگٹ گاؤنڈ میں دیکھی اس بھیڑ کے بعد مولانا کی پریشانی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے منج سے کھولیاں ممتہ سرکار کا پرچار کرنے والے اس مولانا کی پریشانی اسددین اوویسی سے بھی ہے اور مسلمانوں سے مولانا جرجیس اوویسی کی مجبوری بتانا بھی نہیں بھولتا جت مسلمان ووٹ کا بڑا حصہ لے کر ممتہ پچھلے دس سالوں سے بنگال پر راج کر رہی ہے اسی مسلم ووٹ بینک میں سیندھ لگ چکی ہے اور یہی اس مولانا کی بیچینی کی وجہ ہے پشم منگال میں چناوی سرگرمی ہے ہر پارٹی ہر نیتا ووٹ بینک کو ساتھنے کی کوشش میں ہے ایسے میں مسلم ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے الگ الگ پیترے بھی اپنائے جا رہے ہیں اسی لیے چاہے مولانا صدقی ہو یا پھر اسددین اویسی وہ بھی یہاں پر کھل کل کھیل رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر کھیلا کس کا ہوگا اور کھیل میں جیت کس کی ہوگی اپنی تقریروں میں کھون کھرابے کی باتیں کرنے والا مولانا جڈیس یہ بھول رہا ہے کہ چناؤں میں ہار یا جیت کا فیصلہ جلسے سے نہیں بلکہ ایوی ایم کا بٹن دبانے سے ہوگا اور اس کی ان تقریروں کا بنگال کے مسلمانوں پر کیا اثر ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس بیچ سب کی نظریں وارانسی کے اس فاسٹریک کوٹ پر بھی ٹکی ہیں جہاں سے ریپ کی آروپیس مولانا کو لے کر فیصلہ آنا ہے اور پیڑیت لڑکی کو مولانا کی سزا کا انتظار ہے پارانسی سے سشانت مکھر جی کولکاتا سے ویدیان آجھا دھرین رپنڈی وکاس چندر اور تپس سین گپتا کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن